موسیقی 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 ایک بچو سن یہاں چاہے ہیں چار پہیوں میں سے ایک پہیوں کو نکال دوں گے وہ نہیں چلے گا جب تک بہت بیچوں کے مججھ میں اور اپاسوں کے مججھ میں واڈریشن نہیں ہوگا تک فرحوں کا سنمان کرنا چاہئے بیچوں کو اپاسوں کو پیار کرنا چاہئے اس کو سنمان دینا چاہئے کہ یہ Sav Boysありیاں چیچا تو اپاسوں کو بہار ریلام collapse اپاسوں کے ہیں تو اس کو نہیں دائی اس سے کام نہیں چلے گا ساری دنیا میں یہ چیور جو دخواڑی ساں کا پہنتا ہے بندبستر ہے یہ بندبستر نہیں ہے یہ توکی بندبستر نہیں ہے یہ چیور ہے چیور پہنت کر جاؤ گے ساکر دنیا جانے بھی یہ پاس رچو آرہا ہے لیکن آپ کو یہ بندبستر جاؤ گے یہ پیلما پہنت کر جاؤ گے توڑنے جانے گا کہ تم بہت ہوگا بہت کے لیے بہت رچو ایک identity بھی ہے بہت رچو ایک پرار ہے بہت رچو ایک اس کی پہچان ہے میں کہتا ہوں دنیا میں جیدی بہت رم پھیلا ہے تو بابا سب امیرکتر کے مشن کو کتھ رم کو یہ بہت بہت رچو نے پھیلایا ہے وہاں پر کسی نیتا کے دوارہ نہیں پھیلا ہے کسی بیٹی کے دوارہ نہیں پھیلا ہے آپ راجان کا سیلوک تو رہا لیکن دنیا کے اپرچم میں آپ یا پانے ملو رنگ کو یا سامنے جائیے تم وہاں کی پوری سائز نہیں جائیے امتانستان کے بھامیانہ میں جائیے چینہ کے ہونسانگ میں جائیے آپ اہلو راجان کا جائیے آپ کہیں بھی جائیے ہاتھ جنے بہت رچو نے کام کیا بہت رچو کی جیسے یہ ساری دنیا اور بہت بھی ہاتھوں بنائے وہ اپاسکون نے نہیں اپاسکون نے بنائے راجان بنائے مان راجان بنائے بچی تو ڈیڈکیٹ سماج کے لیے ہیں اور جب تک جو سماج اپنے سماچان کا آخر نہیں کرے گا وہ سماج کبھی جندہ نہیں رہے سکتا ہندو تو ہم کیا محالت نہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے سماچان کو سبوان کے روپ پہ دیکھتے ہیں وہ اس کو بہت صدق کرتے ہیں اسلام میں جو دھرم پھیلاتے ہیں چاہیں تو وہ مہت بھی ہو یا اسے جائیے سائی دھرم میں پانی ہوں ان کے دھرم پہ رو ان کا بہت سمان کرتے ہیں لیکن جب ان کی میٹن میں آتے ہیں تو بہت بچوں کو یہ بہترچک کا ٹائم نہیں دیتے آسیل پچندین کا ٹائم نہیں کرتے پہلے ان کو پھول دیا جاتا ہے آپ ہم سے سائیوگ چاہتے ہیں ہم سائیوگ کریں گے پھر بھی ہم سائیوگ کریں گے لیکن ان کو بہت دھر کے آج رکھ تو سیڑنا پڑے گا ماں دنیا کے جو بہت ہیں وہ ان کو سماندھ نہیں دیتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر کروازے بہت ہیں یہ بچوں کو آدھر نہیں کرتے میں نے دیکھا بہت سے کارکرمہ میں نیتا آگے بیٹھے بچوں کو پیچھے بیٹھا دیا تو کیا ہوا میں نے حکم آیا چیور کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے چیور کی طرف آپ پچھائی کر کے بیٹھے ہو چیور پیچھے بیٹھا ہے آپ کو مانم ہونا چاہیے جو ہندو لوگ ہیں یا امام لوگ ہیں یا مولوی لوگ ہیں بادری لوگ ہیں ان کے انہی کے سماندھ کے لوگ ان کو سماندھ دیتے ہیں ان کا مان پرفولتوں کے ہم نے ڈبل ایم اے کیا ایم اے کرنے کے بعد پوری جندگی چھانیز پر سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن آر کو آگے آر کو لوگ کسی کو ایسے نہیں پھیلے گا اس طرح کا بیچار کہاں جائے گا یہ جو ویڈیو ملے گا کہاں جائے گا جو ویڈیو ملتے ہیں ساری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو بہت بیچوں پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ اپاسک آگے بیٹھے ہیں بولے ان میں تمیز نہیں ہیں پہلے تو یہ تمیز سیکھیں پہلے تو یہ آجان سہتہ سیکھیں پہلے تو یہ بہت دھرم کے نیموں کو سیکھیں پہلے تو یہ بینپٹک کو جانے پہلے یہ تمام چیزوں کو جانے تب یہاں پر بہت دھرم کھیلے گا اس کے علاوہ ہندو روح لیٹ کر رہے ہیں بہت دھرم کو ان کو تمیز نہیں ان کے بچے پتش نہیں ان کے بچے دارو پی پی کے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کو بہت منانے کیلئے بھاگ رہے ہیں میں کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ آپ دھرم کا کام تو کرتے رہیے لیکن آپ سلیکے سے دھرم کے بارے میں بھی ادیت کریں سماتھ کو جانے ہم گتہ دکھائے پڑے دکھائے پڑے بھائی دکھائے پڑے دکھائے پڑے آپ سکتر پٹک پڑے بینہ پٹک پڑے سکتر پٹک پڑے اب دھم پٹک پڑے آپ نے یہ کتاب تو پڑھی گئی جیبال بودھا دھمہ کے دوچار پاٹ پڑھ لیے دھم پاٹ پڑھا لیں پشتر مک پڑھا لیں اور بہت بہت دوچار دکھا کاران دکھا نیوارا دکھا مارک ارشہ میں مارک سیدھلیا اتنا ہی بہت دھرم لیں ہیں بہت دھرم ایک مشہل ہے بہت دھرم ہے بہت دھرمیں بہت بہت دھرم ہے اور سب سے بڑا تو بہت دھرم ہے how to behave how to manage how to educate what is Buddhism to maintain beauty of life in Buddhism there are in forms of beauty beauty of mind beauty of his feet beauty of body جب تک آپ جیون میں پرکتہ کو نہیں جانے گے جب تک آپ اپنے جیون میں چیون کو نہیں جانے گے جب تک آپ جیون میں سیل کو نہیں جانے گے جب تک آپ ہیچو کی پہنٹہ کو نہیں جانے گے یہ ہیچو جو چیون پہندہ ہے یہ بیتی نہیں یہ ایک پرتیق ہے جھنڈا ہمارا ہوتا ہے کرنگا وہ ہمارے لئے کپڑا نہیں ہے وہ ہمارے دیش کی سان اور بھان ہے ہمارے جیون کا ایک پرتیق ہے ہمارے دیش کا ایک بہت بڑا بہت دھرمیت دھرمیت دلوی سنسکھائیں یہاں پر بنیا پہتر ہی نور پر دو سب ہندو ہیں ایک پیشنہ کی تلیر حدودہ جب وہ اپنے پروار پہ بہت نہیں بنا سکتے اپنے لڑکیں پہ بہت نہیں بنا سکتے اپنے لڑکی پہ بہت نہیں بنا سکتے اسی قدلی پہ بہت نہیں بنا سکتے ممارکہ بہت کیسے بنائے دیں انہوں نے یہ سماع دکھانے کھول وقت نہیں اور دکھانے کھولنے کا مطلب ہے کہ ان کو کے بال انتر آج کیسر پر یہ کھولنے دیش میں بہت ہوں کے بیچ میں کہ ہم جو کام کریں کام جب ہوگا جب یہ بہت ہوگی اور تو یہ ہے نہیں اور بھوڑک کام کرنے یہ سارے کے سارے کام دوسرا بہترم کا جو خیال ہے بہترم کی آئیو میں بھارت میں 3500 خاندہ کیا اور کچھ ماتا ہوں جب بھارت سب امیت کرنے مدیجم کو ایڈاپٹ کیا اس کے بعد یہاں کچھ ماتا ہے بھاراست میں جو پروپ دیشتے ہیں ان کی سنجاک کروڑوں میں ہو سکتی ہے لیکن جو کلر دیشتے ہیں ان کی سنجاک دیون پانوے لاکھ ہے چاہے وہ اوڑنا چل کے ہوں اوڑھر کے ہوں مدروں کے ہوں مدروں کے ہوں مدرگالے کے ہوں درپا کے ہوں ناگلین کے ہوں بہت بانگال کے ہوں چاہے وہ بھاراست کے ہوں یا اوڑھر کے سکتے ہیں اوڑھر کے سکتے ہیں دلدی میں ملکڑ فائٹ یہاں پا کلیر رہے ہیں تو جب تک سن بہت سی بنے رہے ہیں ایسی لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کے بل ہم سے چندہ لینے کے لیے پیسہ لینے کے لیے اور اپنی رانت پھونٹ بنانے کے لیے یہ کام بڑھتے ہیں بھارت میں جتنے بھی چاہے بہت سندھن ہوئے چائے اور امشوچی جاتی کے سندھن ہوئے چائے امیتر سندھن ہوئے ان کا ہاتھ کا اتنا پھرا ہوا ہے جیسے کوئی سڑھن پی جیسے کتاب ہو جاتا ہے کتاب کا ایسی لیے ہو جاتا ہے بیسے امشوچی جاتیوں بھی سندھن کی ہتنیا ہو رہے ہیں میں اس کا ادھرم دیتا ہوں دلد پینتر ملی دلد پینتر سکھ سنا سے ملے میں ٹکرائی پورے مہارات میں ٹکرائی اور ڈلیت پیندھر میں میں نے کام کیا لیکن ڈلیت پیندھر کا آدمی سب سے نامے چلا گیا جس سب سے لان سے ہماری بیچاری راوپتہ کلپ رام راج میں چلایا رام راج پی جے پی میں چلا گیا پی جے پی جے پی جے لیکس اندید کا ایم پی بنا گیا ڈلیت سے نا رام بلک پاسوان کی بانی وہ جندگی بڑھ کچھ چکے رہے جنگا گئے تو دنگا نا جنگا 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 کوئی بھی گورنمنٹ آگئے وہ ہمیں تا سکتہ میں رہے بھیم آرمی بڑھیں میں اور سلجی ایڈوکیٹ چند سیکھر سے جید میں ملے اور اس نے کہا مہتے جی مجھے چھڑا لو اور میری آپ بھی تھے منچ پر سپیچ بائیڈل ہوئی ایک کڑوٹ سے زیادہ لوگوں نے سنا ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے آدھوڑن کیا اس نے کہا مجھے مچھت کھاتے ہیں کھٹک کھاتے ہیں جنگی ملے باہر میں کھا لو میں نے کہا آپ نے راج میں سے پارٹی تو نہیں بنایا لیکن جیسے ہی برچہ سکھڑتا ہے جیسے وہ آدمی ایک پارٹی بنا لیتا ہے اور وہ اپنا آسٹیتو ساماجی سیبا میں ساماجی سمتھر میں نہیں دلتا ہلپور اپنا آسٹیتو راج میں سے پارٹی نہیں دلتا یہ جو بی ایسپی کے لوگ ہیں جو بی ایسپی سے نکال دیا رہے ہیں یا بی ایسپی میں نہیں رہے ہیں وہ لوگ بھرٹی کا کام کرنے بہت اچھا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے